کیا زیادتی کرنے والے کو سرعام فاسی پہ لٹکانے کی سزا بجا ہے؟ کیا اس سزا سے زیادتی کا جرم رک جائے گا؟ السلام علیکم میرا نام ایوامک اور لیٹسی کریٹی میں خوش آمدین آج مجھے دلی خوشی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دل میں ایک زیادتی کرنے والے کو فاسی پہ چڑھانے کا خیال آیا میں ہمیشہ اسی موضوع پہ پریشان رہتا صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان میں کسی بھی بچے کے ساتھ زیادتی ہونا اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہونا ہی ہے جب زینب الڈ بل پاس ہوا میں نے اس کی مخالفت کی اور پھر کچھ دن بعد حضور کیس ہوا تب بھی میں نے اس زینب الڈ بل کی مخالفت کی اللہ ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہاتھوں انسانیت کی خدمت کروائے لیکن مسئلہ وہ لبرل لوگ ہیں جو مجرم کو سریعام سزائے فاسی دینے کی مخالفت کر رہے ہیں افسوس ہے مجھے کی اگر اسلام اس سزا کے خلاف ہوتا تو یہ اس سزا کی موافقت کرتے مگر چونکہ اسلام اس سزا سے اتفاق رکھتا ہے تو یہ مخالفت کر رہے ہیں بھلے ہم نے یو این سے یہ سزا نہ دینے کی قسم کھائی ہو لیکن انسانیت اور اسلام سب سے پہلے ہیں اگر پاکستان کا قانون انسانیت کے خلاف ہے تو مٹی پائے ایسا قانون ہم سب اس سزا سے اتفاق کرتے ہیں سالوں سے یو این کے قوانین کو دیشتگر ریاستیں ٹھکرا کر انسانیت کے خلاف قدم اٹھاتی رہی ہیں اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت سب سے پہلے یو این سے کھائی ہوئی قسمیں اور دنیا کا رد عمل ہماری قوم کی عزت کے سامنے کوئی امید نہیں رکھتا اگر کوئی اقتلاف رکھتا ہے تو اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق دے اگر ان کے لئے توفیق نہ ہو تو یہ بھی ویسے دن دیکھیں جو دن ان گھرانوں نے دیکھیں جن کے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں مار کر پھیک دیا گیا اللہ اس امت پر رحم فرمائے اور موجودہ حکومت کو اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹ باکس میں اپنی راہی کا اظہار کریں لیٹسی کریٹی کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان زندہ بار